ہم بات کرنے والے ہیں کہ سکت سینس کے آگے کی اپیسوڈ کی تو جس کسی نے بھی اب تک اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو رسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو بینہ کسی دیری کے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب اگلے دن یسول نین سے جاگتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے منہو اپنی لائف میں پہلی بار کھانا بنا رہا ہے یسول کے لیے تو اس سے کھانا جل جاتا ہے یسول اسے کھانا ہی پاتی تو منہو اس کے لیے کھانا آرڈر کر دیتا ہے اس کے بعد یسول اس کے ہیڈ فونس اور چشمہ دیکھتی ہے اور اس کو پہنتی ہے اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور منہو اسے اپنے بچپن کے ایکسیڈن کی بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے ہی جب وہ تیرہ سال کا تھا تو اس کے ایکسیڈن کے بعد سے اس کی سینسز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اب یسول بھی اسے بتاتی ہے کہ اس نے بھی اپنا پہلا بھوش بہت ہی کم عمر میں دیکھا تھا جہاں پر اس نے اپنے پتا کی موت کو دیکھا تھا نیکس ان میں میٹنگ چل رہی ہوتی ہے جہاں پر منہو سب کو ڈاٹتے ہوئے اوور ٹیم کرنے کے لیے کہتا ہے تب یسول کے پاس اس کی موم کا کال آ جاتا ہے اور وہ اسے ایک ایک ایکسیویشن میں منہو کے ساتھ بلاتی ہے یسول کی موم کو کلر بار بار بکے بھیج رہا تھا اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی دھاریس میں لکھا تھا یوں میک می دراصل کلر یہی سانگ سنتا تھا اس لیے اس نے نوٹ پر یہی لکھا تھا اس کے بعد میٹنگ میں پلیو اور منہو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے لگتے ہیں اور کام بہت ہی کم کرتے ہیں اور یسول جیانگ کے ساتھ میٹنگ میں ہوتی ہے اس کے بعد یسول اور منہو ملتے ہیں اور منہو اس سے پوچھتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی اس پر یسول اس کے غال پر کس کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے جیانگ کو بول دیا ہے کہ وہ آگے سے تمہیں بالکل بھی ٹچ نہ کرے اور آگے جیانگ کے کہنے پر پلیو اس سے ایک فوڈ شاپ پر ملتا ہے یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا گم بارتے ہیں اب آفیس میں یسول صرف منہو کو ہی بار بار دیکھتی رہتی ہے اور منہو اسے کام پر دھیان دینے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سنتی اور اسے ہی گھورتی رہتی ہے اور گھر پر بھی وہ صرف منہو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اب آگے دونوں ایک دوسرے کو عجیب عجیب سے سگنلز بھیجتے ہیں اور سب سے چھپ کر ملتے ہیں اس کے بعد سٹور روم میں یسول منہو کے ساتھ ہوتی ہے اور تب ہی یسول کو ٹی میمبرز زھون رہے تھے جہاں پر سٹاف بات کرتا ہے کہ دونوں ساتھ میں شاید گھر چلے گئے ہیں ہم سب کو بھی اب گھر چلے جانا چاہیے اس کے بعد یسول منہو کو ایکسیویشن میں لے جاتی ہے وہاں پر ہو وہ بھی آئی تھی اور یسول کی مام اپنے بوائی فرنڈ کی ساتھ آئی تھی اس کے بعد یسول کی مام منہو سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے اور منہو کہتا ہے یسول نے مجھے نہیں پہچانا دوست کی مام کہتی ہیں کہ اس سے بچپن کی باتیں زیادہ یاد نہیں ہیں سوری ہم اس ایکسیجن کے بعد یو ایس چلے گئے تھے تمہاری تبیت بہت خراب تھی تم نے اکیلے سروائب کیا ہمیشہ مجھے یسول کی چنتہ ستا دی رہتی تھی لیکن اب تم جب اس کے ساتھ ہو تو میں خوش ہوں تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا اور اس کا خیال لگنا اور دوسری طرف باہر یسول اور ہوگو یسول کی مام کی بورفرن سے بہت ساری کوشن پوچھتے ہیں اور وہ اچھے اچھے جواب دے کر پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد یسول کی مام کو پھر سے کلر نے کچھ فوٹوز بھیجی دی اس کے بعد منہو یسول کو ایک لوگ کٹ پہنا کر پروپوس کرتا ہے اگلے دن دونوں بہت ایکسائٹیڈ اور خوش ہوتے ہیں اور بہت اچھے سے ریڈی ہوتے ہیں اس کے بعد منہو اور یسول کو ایک ساتھ سمیں بتانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کیونکہ ان کے پاس بار بار کام آرہا تھا سٹاف ممبر آج کی رات سبھی لوگوں کو پارٹی کے لیے روکتے ہیں اور وہ پلہو سے بھی پارٹی میں چلنے کو کہتے ہیں اور آگے پارٹی میں منہو اور پلیو ایک دوسرے سے بہت زیادہ لڑتے ہیں اور اس سے پریشان ہو کر یسول بہار آ جاتی ہے پلہو بھی بہار آ کر یسول سے کہتا ہے کہ سوری اب میں جا رہا ہوں آگے پارٹی میں سب دو دھو ٹیئر کھیلتے ہیں اور اس میں منہو کی ٹرن کافی بار آتی ہے سبھی اس سے اس کی فرس لف کے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن منہو کچھ نہیں بتا دا اور کافی زیادہ شراب پیتا ہے دوسرے طرف یسول منہو کو ڈاٹ کر کہتی ہے کہ جب تم سے سمالہ نہیں جاتا تو تم نے اتنی زیادہ شراب کیوں پی آج ہم سات میں ٹائم سپنڈ کرنے والے تھے اس کے بعد دونوں آپس میں کس کرتے ہیں اور وہی سین آتا ہے جو یسول نے اپنی فیچر میں دیکھا تھا اور ایک چھوٹا سا بیچارہ پلانٹ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلر نے یسول کے گھر پر کیمرے اور مائک لگائے ہوئے تھے جہاں پر وہ یسول کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ اسے نہیں دیکھتی اور ہمیں ٹیول پر یسول کے مام کی وارفین کی بہت ساری فوٹوز دیکھتی ہیں اور رات کو وہ یسول کے مام سے فون پر بات کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے تب ہی وہ کلر انہیں کار سے ہٹ کر کے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے میکس ٹیمن ہوں اور یسول اٹھتے ہیں وہ دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے تب ہی منہوں اسے کس کرتا ہے اور وہ فیوچر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کوئی یسول کی وجہ سے منہوں کو چاکو سے مار رہا ہے جس سے یسول بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور خود کو روم میں لاک کر لیتی ہے منہوں کے بہت کہنے پر وہ باہر آتی ہے اور پھر اس کے پاس کال آتا ہے کہ اس کی مام کے بورفن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہسپیچل میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور انہیں ٹھیک ہونے میں ایک مہینے سے زیادہ تک کا سمجھ لگے گا یسول کے ممی منہوں کو کال کر کے کہتی ہے کہ وہ لوٹ آیا ہے اور وہ ہم سب کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے منہوں کہتا ہے کہ اسے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اور اب ہمیں یسول کو سب کچھ بتا دینا چاہیے لیکن اس کی مام اسے کچھ بھی بتانے سے منہ کر دیتی ہے اب پلہو نے جو موفکس ایڈ بنائی تھی آج وہ ایڈ پہلی بار ٹی وی پر آنے والی تھی پلہو اور سٹاف ایڈ کا ویٹ کر رہے تھے اور تب تک ٹی وی پر زی اینگ کا ڈراما چل رہا تھا جہاں پر وہ ہیرو کو کس کرتی ہے اور یہ سب دیکھ کر پلہو کو جیلس فیل ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر زی اینگ بھی آ جاتی ہے اور دونوں آپ اس میں باتیں کرتے ہیں وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے آس تو تم میری بہت زیادہ تعریف کر رہے ہو پلو کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ایڈ شروع ہوتا ہے ایڈ کافی اچھا تھا اور سب کو بہت پسند آتا ہے دوسرے طرف ہسپٹل میں یہ سول ہوبو اور سیونگتائی بھی یہ ایڈ دیکھتے ہیں جہاں پر وہ کہتا ہے کہ زی اینگ ویڈنگ گاؤن میں بہت زیادہ سندر لگ رہی ہے یہ سب سن کر ہوبو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سیونگتائی سے لڑنے لگتی ہے اس کے بعد یہ سول کو ہائے سنگھ ملتے ہیں جن کا ایک ریسٹوران تھا وہ بچپن سے وہاں پر جایا کرتی تھی اور وہ انہیں اپنی فیملی کی طرح ہی سمجھتی تھی وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کافی ٹائم سے تم میری ریسٹوران پر کیوں نہیں آئی ہو یہ سول بتاتی ہے کہ وہ آج کل بہت بزی ہے اور اس کے ایک رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جب وہ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت عجیب طریقے سے یہ سول کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کلر یہ سول کی موم کو ان کے بارفرن کی بہت سارے پچک سینڈ کرتا ہے اور اسے کال کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں پلیس تم اور میری بیٹی یہ سول میری زندگی میں آجاؤ تو وہ کہتی ہے کہ یہ سول تمہاری بیٹی نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلر کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہائیجین ہے اس کے بعد یہ سول کی موم اسے رہنے کے لئے منہوں کی گھر بھیج دیتی ہے اس سے اس کی وجہ پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے وزن میں کیا دیکھا ہے پلیس مجھے بتاؤ تو وہ اسے سب بتا دیتی ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے اسے چاکو سے مار دیتا ہے منہوں کہتا ہے کہ ہم بھوشے بدل سکتے ہیں بتاؤ تم نے آس پاس کیا دیکھا یہ سول اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایک جمع ہوا طلاب دیکھا اور ایک بینر دیکھا چونکہ ایک اناتھالے کا تھا اور منہوں کہتا ہے کہ اسی اناتھالے میں میں رہتا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اسے پتا ہے وہ جگہ کہاں پر ہے تم چندہ مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم دونوں بھوشے کو بدلنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد سوتے ہوئے یہ سول خود کو اسی طلاب میں ڈوبتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ اٹھ کر پینک ہونے لگتی ہے منہوں اسے سنبھالتا ہے اس کے بعد یہ سول آفیس جاتی ہے جہاں پر کام کرتے ہیں وقت اس کا ایک کلیک اپنے ہاتھ سے یہ سول کے لپس کو ٹچ کر لیتا ہے اور وہ فیچر دیکھتی ہے کہ وہ کلیک گرنے والا ہے پھر وہ اسے دوسری جگہ جا کر کام کرنے کو کہتی ہے لیکن وہاں سے بھی وہ گر جاتا ہے تو یہ سب دیکھ کر یہ سول کہتی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے بھوشے کو نہیں بدل سکتے چاہے ہم کتنے ہی کوشش کیوں نہ کر لیں آگے منہوں یہ سول کے موم کے بارفن سے مل کر کلر کے بارے میں پوشتاج کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی پھر منہوں پولیس آفیسر کی ساتھ مل کر ساری چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز نکلواتا ہے اس کے بعد سی ینگ اور بیلیو ملتے ہیں جہاں پر وہ اسے گھوام پھرا کر پرپوسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں جہاں پر بیلیو ہس کر کہتا ہے کہ ہاں بلکل سمجھ آ گیا چلو چل کر ڈرنگ کرتے ہیں اس کے بعد آفیس میں یہ سلمنہوں سے بات نہیں کرتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سلمنہوں کو لے کر ڈیٹ پر جاتی ہے جہاں پر وہ کپل کی طرح کافی سارا ٹائم سپن کرتے ہیں گارہ سنتے ہیں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور یہاں وہاں گھومتے ہیں کھرانے کے بعد منہوں سو رہا تھا اور یہ سلم سے دیکھ کر رونے لگتی ہے اور کھیتی ہے کہ مجھے ماف کر دو تو مجھے تم سے دور جانا ہی ہوگا اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو تم شاید مر سکتے ہو اس سے بہتر ہے کہ میں تمہارے پاس سے چلی جاؤں آگے منہوں اٹھتا ہے تو وہ یہ سلم کا لیٹر پڑتا ہے جس میں لکھا تھا کہ وہ اس سے دور جا رہی ہے دوسری طرف یہ سلم اپنی موم سے کہتی ہے کہ وہ یو ایس جا رہی ہے اپنے انکل کے ساتھ رہنے اور وہ جھوٹ کہتی ہے کہ اس نے یہ بات منہوں کو بتائی ہے اس کے بعد کوئی یہ سلم کا پیچھا کرتا ہے تو وہ ڈر کر ہائیچین کے ریسٹورین میں چلی جاتی ہے اور تب ہی پیچھے سے وہ آ کر اسے کافی پینے کو کہتا ہے اور یہاں پر وہ باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سلم بے ہوش ہو جاتی ہے ہائیچین نے اس کے کافی میں کچھ ملایا تھا دوسرے طرف منہوں ہر جگہ یہ سلم کو ڈھونتا ہے لیکن وہ اس سے کہیں نہیں ملتی یہ سلم جب جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس کے پرانے گھر پر ہے جب وہ بہت چھوٹی تھی تو وہ یہاں پر اپنے ممی پاپا کے ساتھ رہتی تھی اور تب ہی ہائیچین اسے پاسٹ کی باتیں بتاتا ہے کہ تمہاری موم اور میں ایک ہی کالج میں تھے ہم دونوں کی دوستی بہت اچھی چل رہی تھی لیکن بیچ میں تمہارے ڈیڈ آ گئے اور ان کی شادی ہو گئی پھر تم ان کی لائف میں آ گئی میں جب بھی اس گھر میں جاتا تھا تو وہ آدمی مجھے بار بار وہاں سے بھگا دیتا تھا تو ایک دن میں نے اسے مار ڈالا اور اس کے ان باتوں سے یہ سو سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک سائیکو ہے جب ہائیچین کھانا بنانے جاتا ہے تو وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اوپر سے نیچے کوٹتی ہے جس سے اسے بہت چوٹ لگ جاتی ہے ہائیچین اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی یہ سو کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس کے بعد منہو اورفنی چاہتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ فنکشن ایک مہینے بعد نہیں بلکہ آج ہے اور منہو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور وہ یہ سو کو ڈھوننے لگتا ہے یہ سو بھاگتے ہوئے آئس پر آ جاتی ہے اور تالاپ میں گر جاتی ہے یہ سو اندر ڈوبنے لگتی ہے اور تب تک وہاں پر منہو آ جاتا ہے منہو اسے پانی سے بہاں نکال کر بچانے کی کوشش کرتا ہے ہائیچین جب یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ منہو کو چاکو سے مارتا ہے جس سے منہو کی آلت بہت خراب ہجاتی ہے وہ بہوش ہو جاتا ہے یہ سو بہت مشکل سے اٹھ کر اس کے پاس جاتی ہے اور ہائیچین پاکلوں کی طرح کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا یہ خود ہی مر گیا اور تب تک وہاں پر پولیس آ جاتی ہے منہو نے پہلے سے ہی پولیس کو سب کچھ بتا دیا تھا پولیس ہائیچین کو گرفتار کرتی ہے یہ سو منہو کو ایسے دیکھ کر بہت بری طرح سے رونے لگتی ہے اب منہو کو ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے یہ سو اپنی موم سے کہتی ہے کہ اسے سب یاد آ گیا ہے اب اس کے پاس کی سٹوری دکھائی جاتی ہے جب یہ سو بہت چھوٹی بچی تھی تو اس کی فیملی ایک نئی جگہ پر شفٹ ہوئی تھی جہاں پر جگہ نئی ہونے کی کاران وہ راستہ بھٹک جاتی ہے تب ہی اسے وہاں پر منہو ملتا ہے منہو یہ سو کے ساتھ مل کر اس کا گھر ڈھونتا ہے اور وہ اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے منہو ایک انات تھا اس کے دوست بھی نہیں تھے اور اب وہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں یہ سو کے مامی پاپا بھی منہو سے کافی پیار کرتے تھے اور وہ بھی یہ سو کے پاپا کو کافی مانتا تھا اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے وہی پروفیشنٹ چنا جو اس کے پاپا کرتے تھے یہ سو اپنے پتا کو ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ بڑی ہو کر منہو سے شادی کرے گی ایک دن یہ سو اور منہو کو ساتھ کھیلتے کھیلتے رات ہو جاتی ہے اور جب وہ اسے لے کر اس کے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر کی ساری چیزیں یہاں وہاں بکھری پڑی ہیں اور فلور پر یہ سو کے پاپا پڑے ہیں یہ سو کے پاپا کو ماننے والا ہائیجین تھا تب ہی منہو خطرے کو سمجھ جاتا ہے اور منہو گھر چیک کرنے لگتا ہے اور پردے کے پیچھے سے ہائیجین نکلتا ہے وہ دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں اور ہائیجین بھی ان کے پیچھ جاتا ہے وہ دونوں ایک تلاب کے پاس چھپ جاتے ہیں اور یہ وہی تلاب ہے جہاں پر پیزنٹ میں یہ سو ڈھوپ گئی تھی منہو ہائیجین کا دھیان بٹھانے کے لیے دوسری طرف بھاگتا ہے ہائیجین بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور گر جاتا ہے اس کے پیروں میں چوٹ لگ جاتی ہے منہو یہ سو کے پاس جاتا ہے وہ تالاپ میں گر جاتی ہے اور وہ اسے تالاپ سے نکال کر سی پیار دیتا ہے اور اسی مومنٹ میں آسمان کا رنگ بدلتا ہے اور کچھ میڈک سا ہونے لگتا ہے اور منہوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور کہانی تین دن بعد کی دکھائی جاتی ہے جہاں پر یسل اور منہوں کو ہوش آتا ہے اور اب ہمیں یہاں پر سمجھ آتا ہے کہ کچھ مہینوں تک کی یاد داش یسل کی جا چکی تھی اور وہ منہوں کو بھول چکی تھی اور یسل کے پاپا کی دیتھ ہو جاتی ہے وہ ان کا فیوچر جب دیکھ لیتی ہے تو وہ اپنی موم کو بتاتی ہے اور اس کی موم کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سل کے اندر فیوچر دیکھنے کی پاور ہے اور وہ اسے لے کر یو اے سے اپنے بھائی کے پاس چلی جاتی ہے اب پریزنٹ میں کہانی آتی ہے اور یہ سل کہتی ہے کہ منہوں ہمیشہ میرے سامنے تھا اور میں اسے کبھی یاد نہیں کر پائی اس کی حالت کی ذمہ دار وہ ہے ڈاکٹر وہاں پہ آ کر کہتے ہیں کہ منہوں کی آلت بہت خراب ہے شاید وہ بچ بھی نہ پائے یا پھر اسے ٹھیک ہونے میں کہیں مہینے لگ جائیں اس کے بعد زیانگ منہوں کی خراب حالہ دیکھ کر بہت رونے لگتی ہے اور سیونگ تائی سے کہتی ہے کہ ایک مہینے ہونے کو آیا ہے اور اسے ہوش کیوں نہیں آرہا سیونگ تائی کو بھی بہت برا لگتا ہے نہ وہ بہت دنوں تک کھانا کھاتا ہے نہ کوئی کلاس اٹینڈ کرتا ہے یہ سب دیکھ کر ہوبو کو بھی بہت برا لگتا ہے وہ اسے زبردستی کھانا کھلاتی ہے اور اسے دھیان اکھنے کو کہتی ہے اب یسل کو ڈاکٹر کا کال آتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ منہوں کو ہوش آ چکا ہے وہ دوڑ کر اس سے ملنے جاتی ہے اور منہوں کو گلے سے لگاتی ہے لیکن منہوں اسے پہچان نہیں پاتا یسل اسے بار بار اپنے بارے میں یاد دلاتی ہے پڑ وہ اسے بلکل بھی نہیں پہچانتا وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے تو وہ اسے ڈاٹ کر کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو اور یسل یہاں پہ سمجھ جاتی ہے کہ منہوں اسے نہ پہچان پانے کا ناٹک کر رہا ہے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ سوچو مجھے کیسا لگا ہوگا جب تم اتنے سالوں تک مجھے یاد نہیں کر پائی تھی اب منہوں یسل کو کس کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے بھوش نہیں دیکھا اور پھر سے وہ منہوں کو کس کر کے چیک کرتی ہے اور اس بار بھی وہ بھوش نہیں دیکھتی اور منہوں کہتا ہے کہ اس کے سمٹمز بھی چلے گئے ہیں اور اسے بھی کوئی پرویم نہیں ہو رہی گھر جانے کے بعد بھی وہ کئی بار چیک کرتی ہے لیکن وہ فیوچر نہیں دیکھ پاتی اس کے بعد یہ سل اگلے دن منہوں کے ساتھ اپنے فیوریٹ پلیس پر جاتی ہے وہاں پر ایک لیٹر رکھا ہوتا ہے جو کی پلیو نے لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ لیٹر ضرور مل جائے گا میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو تم اپنی زندگی بہت اچھے سے جی رہی ہو اور میں ابھی یو ایسے میں ہوں دو سال بعد میں واپس کوریا آوں گا اس کے بعد ہم یہ سل اور منہوں کو ایک نارمل کپل کی طرح زندگی جیتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی وہ پیار سے رہتے تھے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت جھگڑا کرتے تھے کبھی بریک اپ کرتے تھے کبھی پیچ اپ کرتے تھے اب تو یہ ساری باتیں آفیس کے سٹاپ بھی سمجھ گئے تھے اس کے بعد یہ سل اور منہوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہوپو اور سیونگ تائی بھی شادی کرنے والے ہیں اور یہاں بھی یہ دو رو لڑنا شروع کر دیتے ہیں منہوں کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے اپنا سارا سمال لے جاؤ میں اب آل ٹولرٹ نہیں کر سکتا اور وہ دونوں اب گھر جاتے ہیں جہاں پر دونوں بہت سیڑ تھے اب دو سال بھی ہو چکے تھے اور پلہو کوریا واپس آ گیا تھا اس بار پلیو جیانگ کے ساتھ کام کرنے والا تھا اور اسی لیے ان دونوں کا لائف انٹرویو ہو رہا تھا چونکہ منہوں اور یسل دیکھ رہے تھے اس بار پلیو سب کو لے کر کی مووی بنا رہا تھا جیانگ پلیو سے کہتی ہے کہ دو سال بھی چکے ہیں تو موگ آن کیوں نہیں کر رہے ہو جس پر پلیو کہتا ہے کہ مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ میڈیا کے سامنے پلیو کو پروپوس کرتی ہے اور پلیو بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہی چاہتا تھا کہ تم سب کے سامنے مجھے ایکسپ کرو دوسری طرف منہوں اور یسل ان سب سے حرام ہوتے ہیں اور دونوں پھر سے بہت لڑنے لگتے ہیں یسل وہاں سے چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ اسے ڈھونے نہیں آیا شاید اب ہمارا فائنل بلیک اپ ہو گیا یسل بہت اداس ہوتی ہے تب ہی منہوں وہاں پر بھاگتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری اگلی بار میں تمہیں جلدی ڈھون لوں گا اب میرے سائنسز نارمل ہے تو تمہیں ڈھونتے ڈھونتے ٹائم لگ جاتا ہے یہ سرو کہتی ہے کوئی بات نہیں ہم دونوں نارمل کپل ہیں اب ہم زیادہ جھگڑا نہیں کریں گی اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے اب دونوں خوش ہو کر ایک دوسرے کو کیس کرتے ہیں اور اب وہ دونوں شادی کر کے ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہنے والے ہیں اور یہیں پر یہ ڈراما کا اینڈ ہو جاتا ہے تو کائیس آپ لوگوں کو ویڈیو کیا سر لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ ڈاٹا بائی بائی